اور وہیں کل ہی ٹیمنان بھارت فرش کے سمواد آتا نے موسکو سے سب سے پہلے آپ کو ریپورٹ دی کہ جو بائیڈن زیلنسکی کی کال تک نہیں پک کر رہے ہیں اور اب ایک بار پھر سے سس پہلے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وار زون میں کتنا بڑا ٹرن آ چکا ہے اس معاملے سے جو ریٹ ٹاپ لیول کے لوگوں سے مجھے جانکاری ملی ہے کہ زیلنسکی کی جگہ اب یکرین میں کچھ نئے ناموں پر وچار ہو رہا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کار ایسا کیوں ہوگا اور کیسے ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ دراصل امریکہ اور یورپی سنگ چاہتے ہیں کہ اب یہ ید بند ہو جائے لیکن جیلنسکی اپنے جد پر آرے ہوئے ہیں بار بار وائٹ ہاؤس اور پنٹاگن کے میسج کو جیلنسکی اندیکھا کر رہے ہیں بلکہ جیلنسکی کی کوشش ہے کہ اس ید کو اتنا بڑھائے جائے کہ روس کا سیدھے سیدھے امریکہ اور ناٹو دیش سے آمنے سامنے کی لڑائی ہو جائے جس کے لیے بائیڈن اور ان کی ٹیم تیار نہیں ہے پولنڈ میں مسائل گرنے کے بعد بائیڈن اور ان کی ٹیم کو لگ رہا ہے کہ اب اور دیری کرنا ٹھیک نہیں ہے جیلنسکی کو بھی اس بات کا اندازہ ہے اور اس لیے جیلنسکی کے بار بار فون کرنے کے وابزود پریزیڈنٹ بائیڈن فون نہیں اٹھا رہے ہیں جیلنسکی کی جگہ جن نامہ پر ویچار ہو رہا ہے اس کے پیچھے امریکی ٹیم کا ماننا یہ ہے کہ ایسے نام ہو جسے یکرین کی جنتہ بھی آسانی سے مان جائے اور اس میں سب سے اوپر نام ہے یکرین کے موزودہ سینہ کے کمانڈر انچیف والیری زالزنکا اس کے علاوہ پریزیڈنٹ آفیس کے چیف آندری ایرمک اور راڑا کے فارمر ادھیکس دمیتری رزمکوب کا نام بھی آگے بڑھ رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ جیلنسکی کے گدی سے ہٹنے کے بعد روس کے رکھ میں بھی بدلاؤ ہوگا کیونکہ پریزیڈنٹ پتن کہتے ہیں کہ یکرین میں ستہ پریورتنی ان کا لکش ہے ایسے اسطحیت میں سبھی پکشوں کے لیے ون ون کا سیچویشن ہو سکتا ہے اگر جیلنسکی کو ان کے پد سے ہٹا دیا جائے یکرین کو کھرسون میں ویجہ حاصل ہو چکی ہے اور بھوشن میں انہیں سرکشہ کی گارنٹی مل جائے گی وہیں دوسری طرف امریکہ جس نے اس ید کی شروعات جن جن لکشوں کے ساتھ کی ہے لگوگ وہ سب کچھ پورا ہو چکا ہے اس لیے بائیڈن اس میسن کو اوور کر سکتے ہیں کمروین سنجیت کمار کے ساتھ منیجہ ٹیوی نائن بھارتوارش موسکو روس اب خاص بات یہ ہے کہ ٹیوی نائن بھارتوارش پچھلے کچھ دنوں سے لگا تھا اور زلنسکی کی رادوں کو سامنے لانے کی کوشش کرتا رہا ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یکرینی راشپتی کو لے کر کتنی سٹیک جانکاری سب سے پہلے آپ کو دی یہ آپ کو بتاتے ہیں ورلڈ ایکسپلوزیف ٹیوی نائن بھارتوارش نے سب سے پہلے آپ کو کیا کیا بتایا زلنسکی نے کیسے جھوٹ بولا ہے پولنڈ مسائل اٹیک پر زلنسکی کا جھوٹ بھیشن یدھ کی بنیاد رکھ سکتا تھا کیونکہ مسائل اٹیک ہوتی تراند بولا کہ حملہ بولنا چاہیے نیٹو کو پولنڈ کی گھٹنا کی آر میں زلنسکی نیٹو کو یدھ میں سیدھے ڈائریکلی جھوکنا چاہتے تراند ان کا بیان سامنے آئے تھا کوئی انویسٹیگیشن ملی تھی تب بھی زلنسکی بول اٹھے تھے زلنسکی کی منشاہ ہمیشہ سے یدھ کو جاری رکھ کر خود ہی ہیرو بننے کی دکھتی رہی ہے اور اسی منشاہ کو اب سمجھ لیا ویسٹرن کنٹریز زلنسکی پشم کی شہپار پوتن سے کھنس نکالنا چاہتے ہیں اور کونسی بڑی بات ہے کیسے جھوٹ لگاتار سامنے آیا آپ دوستوں کے لیے کیا گھا تک ہیں کتنے گھا تک ہیں زلنسکی آپ سمجھئے زلنسکی پر بھروسہ کرنا پشم کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ بول رہے کہ آئیے ڈائرٹ کچھ جائیے اس لڑائی میں پھر کیا ہوگا آپ جانتے ہیں اور کیا ہے زلنسکی پر جو بھروسہ کیا جا رہا تھا اس کو سمجھا گیا پشم کی طرف سے امریکہ نے اس کو سمجھا جس طرح سے پولنڈ پر مسائل اٹیک کے بعد یہ سامنے آ گیا کہ جو مسائل اٹھ گیری جس میں پولنڈ کے دو ناغرک مارے گیا دراصل وہ تو یوکرین کی تھی ایسے میں زلنسکی کی منشاہ کیا تھی کتنے خطرناک تھی کیسے بھس محصور ثابت ہو سکتے یہ سب سمجھ رہا ہے ویسٹنگو موسیقی